بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے آپ نے پوچھا جبرائیل کیا معاملہ ہے آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں جبرائیل علیہ السلام نے ارض کی کہ اے محبوب خدا کل میں اللہ پاک حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ جبرائیل نے ارض کی جہنم کے کل سات درجے ہیں ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ ان میں منافقوں کو رکھے گا اس سے اوپر والا چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا اے اللہ کی رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی تو آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی تین دن ایسے گجرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت تاری ہوئی ہے مسجد سے حجرے جاتے ہیں گر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا لہذا آپ جائیں آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو آپ نے تین بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کے نورے نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے تیازہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب احوال بتا دیا آپ حجرے کے دروازے پر آئیں ابباجان السلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا ابباجان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ تی دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پہ رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر دے اتنے میں حکم آ گیا اے محبوب غم نہ کر میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا موسیقی موسیقی